کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے اسلام کی دابت زندہ ہے 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 مچھتے کو سب سے ٹھیک کی جلدہ ہوں مسکر کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جلدہ ہوں آدمی جو سجدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ قریب ہو جائے ہوں کتنے چار آل ہیں کھڑے ہونے کا آل، مطور کا آل، سجدے کا آل، بیٹھنے کا آل ان چار آلوں میں سب سے زیادہ جو آدمی قریب ہوتا ہے وہ سجدہ کرنے کی حالت ہے چون کو پریشانی لگڑ رہا ہے، نات لگڑ رہا ہے اور اللہ سے درخواست لگا رہا ہے تو مسجد پہتے سجدہ کرنے کی جلدہ ہوں، سب سے زیادہ نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نمیانے اسلام میں فرمایا ہے جب آدمی مر جاتا ہے، مر جانے سے چاریس دن بعد تک وہ جگہ روٹی رکی ہے جہاں پر یہ آدمی نماز پڑھتا ہے وہ جگہ ہی روٹی رکی ہے جہاں میں فرمایا ہے، یہ جنے عورت یہ پر نماز پڑھے وہ جگہ روٹی ہے مرنے والے کے حق میں چاریس دن تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمانوں کے حق جہاں پڑھے جن دروازوں سے نیک عامل جاتے تھے، وہ نیک عامل لکھنے والے پڑھے اور استقبال کرنے والے پڑھے گھوٹے چاریس دن تک کہاں گے وہ نیک عامل جس دروازوں سے جاتی بھی وہ دروازے کے پریشنے ہوتے ہیں یوں کہ دو دروازے ہیں ہر آدمی کے بھی، میرے بھی آپ کے بھی ایک دروازہ عامل جانے کا ہوتا ہے جنگر دروازہ خدای فیصلہ اس سے حق نہ آنے کا ہوتا ہے اسی لئے حدیث میں آتا ہے جب آدمی صبح کو ہوتے اور اس کا جسم صحیح سلامت ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ خود کے بودی دے رہے ہوں تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے میرا جسم بھی صحیح ہے، میری درواز بھی پوری ہو رہی ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے سکھی بات یہ ہے، اس میں ہم سے مجوری ہے تو تو مجھتے ہیں تو اب مابون کے مطابق ہو رہا ہے مابون کے مطابق کچھ نہیں ہوتا اب خدا کر رہے ہیں سب کا سب کا نظام الگ الگ ہے پیسے نہیں چل گئے یہ پرکے پیسے نہیں چل گئے یہ صورت پیسے نہیں چل گئے یہ ساری نظامی ترقیب تو تُزا کے نظام میں چکڑا ہوا ہے آسمان، زمین، چکڑا ہوا ہے نظام میں تُزا برکے نہیں ایک اطراب بھرسے جا نہیں ایک دانہ ہو گئے جا نہیں ایک سانس آئے جا نہیں ایک سانس والے کو سانس نہیں آئے گا جب تک مول نہیں چاہے گا ایسا بھلا کھاتا نہیں ہے کہ ٹھلائے 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 ایسا نہیں سارا نظام لکڑا ہوا ہے مجھے ٹھلائے 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 � جتنا آدمی استعمال پڑھے گا وہ بھی برکت پہ ہوگی سہولت پہ ہوگی دماغ میں یہ فٹ ہے اور ہمارے دماغ میں پاس بس گئی ہے آمال کو آترت کے لیے اور آسباب دنیا کے لیے ہم سمجھ رہے کہ دنیا کی طور پھول تو یہاں کے لیے ہے اور یہ جتنے آمال ہے یہاں کے لیے ہے سمجھ رہے جتنا پابندی سے نماز پڑھے گا خودو خودو والی اتنی روزی میں فرکت کھنچ کر آئے گی نبی جی ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے روزی تماؤں ہم یہ کہہ رہے گھر والوں کو نماز کا حکم دو یہ تو قرآن کی آیتن مشکل ہماری یہ ہے ہم قرآن کا جانتے سے گزر سے چلے جاتے اکمار پڑھے گے سمجھ سمجھ کر تیری بھوم سنیں گے سمجھ سمجھ کر اور قرآن سے گزرتے رہے آج مجھے بھی سال ہوگے چانی سال ہوگے ابھی تک مجھے سورے پاکیار کا ترجمہ یاد نہیں ہو ابھی تک میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ نہیں سیکھا کیونکہ جتنی بڑھیا نماز ہوگی روزی اللہ پاک دے کتنا استقبار کرے گا کتنا کیونکہ جس کی روزی کا کمی آ جائے اور ان کے جسم میں کہیں در کرو وہ استقبار میں لگ جائے تیری کا ڈاکٹر دیواز جائے صدقہ کرنا بناوں کا مستقل علاج ہے روحانی اسباب میں مستقل علاج ہے کتنا آدمی ذکر کرے گا قرآن کرے گا جس کو شکور رہے گا یہ پکی بات کتنا آدمی ذاتہ ترج کرے گا کتنا اندر زیادت دیں گے دیں گے یہ پکی بات آپ دون جو کرا شروع اپنی زندگی کو دیکھ لو دوسروں کو دیکھ لو اگر آپ اللہ کیلئے ترج کرو گے تو یقینات اللہ پاک اس کا فضلہ دے دے گے یہ کرنا جو آتا ہے اس کے روحانی اسباب جو ہے نا یہ ہماری زندگی کے جز ہیں میں جتنا دعوت کے کام میں لگوں گا ان کی شرائط کے ساتھ وہ دعوت نہیں جو میں نے سمجھ گئے وہ دعوت نماز کے اتمام والی وہ دعوت ہے قرآن شریف پڑھنے والی وہ قرآن ہے دی وہ دعوت حضمت کے ساتھ وہ دعوت توابع کے ساتھ وہ دعوت چھوٹا بن کے چلنے کے ساتھ وہ دعوت اپنے سباعت کے ساتھ وہ نہیں جو میں نے سمجھ گئے یہ ہی سمجھ کا چیز ہے یقیناً دعاوں میں پرمولیت کا اضافہ ہو جائے گا جو آدمی دعوت کے کام میں لگے گا اس کے دعا قبول ہوگی اس دعوت کی یہ معنی نہیں ہوئے علماء کبھی اعترام نہ کروں گے اور میں کسی کی شروع بھی نہیں جو خمال حقیم رحمت اللہ نے فرماتے تھے اللہ باق نے ان کو سب سے زیادہ سمجھدار آدھی بنائے تھا وہ فرماتے تھے جو لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں نا وہ یہ خلاں ایسا ہے خلاں ایسا کرتا ہے خلاں ایسا کرتا ہے اُتھ باتوں پر دور کر لو اگر وہ تمہارے اثر وہ باتیں ہیں تو چھوڑ دو اور اگر تمہارے اثر وہ باتیں نہیں ہیں اگر وہ چھوڑ دو وہ کہتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں ہم کہا کرتے ہیں وہ اہلے ہی چھوڑ دیتے ہیں جو کوئی ہمارے بارے میں کہتا ہے وہ کہتے رہے ہیں جو ماں دو آدھوں پیچھے پڑھیں سنسلہو جو کہہ رہے ہیں ہے کہ نہیں یعنی وہ ماری موجود ہے اور کیا کہہ رہے ہیں کہتے رہے ہیں جو ماں دو آدھوں کے stub یہ بات الگ ہے جو بات لوگ کہہ رہے ہیں دیکھ تیری دکان کا جہاں مال گندہ ہو رہا ہے تو پھوٹھ رہے تیری صاحب اکھراب ہو رہی ہے تیری جہاں بات نگٹ رہی ہے بنا نہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک صحابی نے گنام کے ذریعے کو دھتیاں بھیج دیا اس کو رقم بھیج دی اور گنام نے یوں کہہ دیا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو قبول کرنے کے لئے تو میں چجہ آزار کرنے کے لئے اب خلا میں ہر چند کوشش کی کہ آپ لے دونا آپ لے دونا کیوں کیا بات ہے کیا دباؤ ہم تو کیوں کہہ رہی جانتے ہیں اتنے ہی ہے اتنے گرے پڑے ہیں کہ کیوں نہیں کہہ رہی جانتے ہیں ہم نے تو اتنا بڑا خدا بانا ہے اس کو کیوں کہتی نہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ پر سکتے کبھول فرما کیوں ہاں دینے دکھول کرتے ہیں اسی کے لئے جانور بھی سنتا ہے جانور بھی سنتا ہے جانور بھی سنتا ہے بچے سنتے ہیں اور ہم ماشاءاللہ یہ حضور ان سے وہ صحابی سے کہا آپ دے دو کیوں میں آزاد ہو جاؤں کا فرما ایک کو تو آزاد ہو جائے گا میں اس کا غلام کر جاؤں ان کی دور نظر ہے آدمی یہاں سے کھاتا ہے یہاں سے شرمات ہے ہنہیں ہنہیں کرنی پڑتی ہے اور جس تدہ کا کھا رہا ہے اس تدہ کے سامنے ہنہیں بھی نہیں کرتا آپ کو روزانت سو روپے دے اس نے زندگی کی حضی ساتھ اور یہ سندہ نے تجھے زبیر تھی ہے موکوں کے بھی کام آوے زندوں کے بھی کام آوے اور ایسا پانی تھی وضو بھی کر لے دوسر بھی کر لے پانی تھی پی لے اور کپڑے بھی دولے تو سندہ شکریہ ذہن تک میں بھی نہیں آنا سندہ کے سامنے شکریہ کی توقیم نہیں ہے اس لئے تدہ کو بزاج بنانا ہے موکے کے دین کا ایک آدمی کو کہتا ہے جزا تم اللہ ہم کہیں گے آمین لیکن جو آدمی بدے کا شکرتہ نہیں کر سکتا وہ خدا کا بھی شکرتہ نہیں کر سکتا اور جو آدمی تھوڑے کا شکرتہ نہیں کر سکتا وہ ازاد کا بھی نہیں کر سکتا اس لئے بزاج بنانا ہے موکے کا دین رکو کے وقت میں رکو دین ہے قرآن پڑھنا دین نہیں امام صاحب میں آواز لگائی اللہ اکبر جس کے معنی یہ سب رکو میں آو نہیں پیجے تلاوت کو مزہ آ رہا ہے تلاوت کا مزہ اس وقت چھوڑنا پڑے گا رکو دین ہے اس وقت وہ سجدے میں چلا گیا امام صاحب کہلے ہیں اٹھو وہ کہا نہیں سجدے میں میں سب سے زیادہ قریب اللہ کے ہونے کے لئے تو بہت اچھا لگ رہا ہے نہیں بھائی اس وقت لیے نماز دراب ہو جائے گا اجتماعی دین اجتماعی وقت میں اور انفرادی دین انفراد جو ہے یہ سالی باتیں عادل کرنی پڑے گا یہ زکھات دوں کہ حدیع دوں بھائیہ زکھات بھرتیل ہوگی یہ کیا کہنا اگر جمعات کی نماز گھڑی رو گئی تین زکھات پڑی ہیں چھوٹی پڑے ہیں اگر دو پڑی ہیں تو تیسری مد پڑ دو پیشنا پڑے یہ پورا دین سیکھنا پڑے یہ پورا دین سیکھنا پڑے یہ پورا دین سیکھنا پڑے مومنے سے دین کیا تین موقع قدید سیکھنا پڑے گا چاہے میرے لیش وقت میرے اللہ کامل ہر وقت آبابی بدلتے رہتے ہیں گھروم سے پہلے حکم اور ہے گھروم کے بعد تکبیر کہنے سے پہلے حکم اور ہے تکبیر کہنے کے بعد حکم اور ہے تکبیریں تین ہوتی ہیں ایک فرض ہے ایک باجیب ہے باقی سب سب نتے ہم معجود کرے گے میں نے تکبیر فرض حضہ کیا گا نہیں kor合ت تکبیر حضہ کیا گا نہیں ایک آدمی نے مدر پڑھ کے وقت میں ہاتھ پہ اٹھائے لیکن تکبیر نہیں کہی تو پوچھ رہے جا کر ان سے کہ نماز میری ہوئی کی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مدینہ شریف میں کاروبار نہیں چاہ سکتا جب تک کاروبار نہیں نہیں کاروبار میں حرام ہے کاروبار میں حالات ساری بی بی حالات نہیں ہوتی نکاح کے بعد اس میں بہت سارا حرام رہ جاتا ہے آپ سمجھ رہے میری بی بی ہے بی بی تیری ہے وہ کو خدا کر وہ اپنی اولاد سے جو چاہے گا اور اپنے مریدوں سے جو چاہے گا اور اپنے شاکروں سے جو چاہے گا کرانے گا یہ نہیں حد مقرر ہے حد مقرر ہے اس لیے آپ کو حضور دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کی حد ہے نہاں سیدھے پیر سے داخل ہونا یہ مسجد سے بعد کی جگہ ہے یاد ہے میں اس میں وہ کام کر سکتا ہوں جو مسجد نہ نہیں کر سکتا مسجد سب سے مچھی جگہ ہے اس لیے مسجد وہ بنانا انبیاء تک آنے حضور سلیمان علیہ السلام نے مسجد مرنے کے بعد بنوائی ہیں ایک سال تک تو لاتھی کے سہارے بہتو مقدس برماتے رہے ہیں حالہ لوگوں نے وہ نہیں لگ دکھئے ہیں باڑو وہاں وہ دائی نظام ہے سارے جننات بڑی مہنس سے اور بڑی سہداد سے بڑی مستعیدی سے لگ رہے وہ لاتھی کے سہارے کھڑے ایک سیشے کے مکام میں وہ کھڑے رہتے تھے اور جننات کام کرتے رہتے تھے ایک سال ہو گئے لوگ نکلے ہوئے اور وہ سمجھ رہے ہیں یہ کھڑے ہیں جہاں تو بہت تیزی سے کام ہو رہا تھے انبیاء نے بنایا مسجد کو حضور جیبراہیم علیہ السلام ہی نے نہیں بنایا کعبے کو بہت سارے جہائے نبیوں نے بنایا جو دس مردبہ تعمیر ہوئے مسجد بنانا بھی ہمارے کام ہے اور مسجد کو آباد کرنا بھی ہمارے کام حضان ہر ایک کو نہیں ملے گی دعوت کی بیچہنے ہر ایک کو نہیں ملے گی اللہ کے لئے بھی مشورہ جب ہے بھئی نماز کے لئے لوگوں کو کیسے بڑھائیں نماز کو آگے یا نام نہیں آہیں گے یوگہ اللہ کے نبی علیہ السلام مشورہ کر رہے ہیں ایک صحابی عزت عبداللہ بن زید بن عبطی رتبی بڑے بے چہرین بڑے گبرائے ہوئے مشورے میں گبرہت اور بے چہری اور ذمہ داری یہ ہے بکرمنٹی بہت زیادہ رائے دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے بہت آسکر بھوٹ زوار لہتا ہے ایسے ہی مشوارے میں کچھ لوگوں کے عادت بن جاتی بولتے رہنے امیر کی بیچارہ سوچتا ہے کہ کوئی بات میں گھنٹی کو بچتی رہے تو کامل سے ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن زید میں آپ جو ربی غمگیر ہیں حضیر ہیں مشوارہ پورا ہو گیا بات کنارے میں نہیں لگی اب انہوں نے کھانا بھی چھوٹ دیا سونا بھی چھوٹ دیا ان کے آئے بیچائن ڈبرا اللہ باہت نے حضرت جبریز کو بیجا عیسائیوں کے یہاں جو بجائے جاتا ہے وہ حضرت جبریز لے کر آئے بازار میں مجھے میں نہیں مجھے سے باہر دی جائے گی عزار کیونکہ ہیں سخت بیچ رہے جب ہی انسان کی شکل میں پوچھا ہے بیچ تو آپ ان میں کیا کرو گے لوگوں کو نماز کیلئے بلائیں جو تو اللہ کی طرف سے آئے جبرین ہیں نظام لے کر آئے ہیں آدمی کو چھے سندھوں میں ایک سندھ نظر آتی ہے پانچ سندھ نظر آئے آگے ہیں بہت چیدھا موں کرے جائے پانچ سندھوں سے یہ جائے رہتے ہیں جبریل آمین تک ہے رہی بیشو جبریل آمین تجھے کیا کروگے یہ لوگوں کو نماز بھی بلائیں وہ کہنے لگے میں تم کو اس سے اچھی بات سکھا دوں ہاں آج ہاں ہندھے رکھا جائے ہاں جوٹوں کہہ جائے دروت ہی انہوں نے یہ سترے کلمات کی آذان سکھا دی السلام و خیل من النو کہ عذابہ باقی ساری نماز عذاب دیتا ہے عذاب سیتھ کر آئے اور اللہ کے نبی آلی علیہ السلام تو آ کر بتایا دی میں نے رات کو اس طرح خواب دیکھا ہے آپ نے فرمائے خواب تو حق ہے اور سچ ہے چونکہ خواب شہادی سمع حصہ ہے لکورتا اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام چھے مہینے پہلے خواب دیکھنے لگے ہیں اور تئیس سار کے مرے تو تئیس سو چھے دیکھے تروب کیا بن جائے جا یہ آنیس منہیں اور کیا بنے چالیس منہیں سائل قوت کا خواب دیکھتی انہار خواب قابلہ اعتباد نہیں ہوتا ان کی آواز دکھتی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوتر کو بلائے ان کی آواز دادت دوروں قسم کے آدمی ہوتے ہیں حضرت معاف و جبت بڑی تگڑی آواز کے آدمی ہوتے ہیں حضرت عبداللہ کے نارباس بڑی تگڑی آواز کے آدمی ہوتے ہیں تگڑی تگڑی آوازوں کے لوگ ہوتے ہیں اور حل کی آواز سرکی لوگ ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے دوسرے صحابی کو بلایا تو تووے ان کو یہ کہہ دو ہوتے ہیں آگے اعظام ہو پائیں تکریباً حضرت عبداللہ جڑی دیا ہے اور کہنے لگے جنہاں بھی حسن ہے دیکھا بتایا گیا ہمارے بھائی آدمی ہر دیکی ہر ایک کیسے میں نہیں ہے ہر دیکی ہر ایک کیسے میں نہیں ہوتی تو خدای نظام ہے اللہ کی سو کیا دیکی دیں گے یہ خدای نظام ہے کسی کی زباد زیادہ چلتی ہے کسی کی آنکھ زیادہ چلتی ہے کسی کا دل زیادہ چلتا ہے آنکھ کا بھاو زیادہ ہے زبان کا بھاو کم ہے دل کا بھاو سب سے زیادہ ہے ایک آدمی کی آنکھیں زیادہ ہوگی ہیں خوف خدا سے ایک آدمی کا دل زیادہ نظام ہوتا ہے خوف خدا سے بھاو دل کا زیادہ ہے اس لئے دیکھنا پڑے گا کونسی جگہ کیا خوبی ہے نہیں خوبی خوبی ہے خوبی ہے پہلوان ہے تو خرد شاہد ہی ہے اور پھر خوش آبت کا آنہی ہے الگ الگ بیتان ہے کسی تلاہو خدا کو پسند ہے کسی کے عبادت پسند ہے کسی کی دعا مقبول ہے اور کسی کا خوش آبت کرنا مقبول ہے ایسے خوش آبت نہیں کریں گے پتہ نہیں کونس کیا ہے ساری دنیا میں حضانیں ہوں گی حضرت عبداللہ بن زید بن عبداللہ کے بارے میں دکھا ہے حضان کی بات رہو کیسے کوئی پہچانتا بھی نہیں نہ عیش و عالو میں زیادہ مشہور ہیں نہ خلواہ راشدین میں ہیں نہ شرائط و برشراہ میں ہیں جیسے گھونام آدھیں اللہ نے پہچانی دورات کی وجہ سے زمداری کے احساس کی وجہ سے اللہ باگ نے یہ نعمت ان کو بکھتا اور دواز میں کام وہ کر جاتا ہے جو صلاحیت والے میں کر پاتے جو زمداری کے احساس بڑھی تھی اسے مجھے کو ہم تو موقع کا دین دیکھے کہ مشورہ ہو رہا ہے میری زمداری میں کیا ہے سوچنا مانگنا بورنا اراضی نہیں ایک بات میرے جہ سے رہی ہے ایک بات میرے گھر مہا آ رہی ہے میں اللہ سے دعاوی کو کر سکتا ہوں یا اللہ یہ بات تو کسی سے کہلوانے میرے بسی بات تو ہے جب تو کہلوانے بہت مرتبہ لبار وہ بات جو آپ چاہتا دوسرے سے کہلوانے سے جیس کو کہتے ہیں تصور اللہ سے کہہ اللہ تیرا بھیدی بھی ہے اللہ اس کا بھی بھیدی ہے کسی کی زبان سے کوئی چیز جانی کر رہا تھا یہ ہڑ بہت بنا شور مچانا یہ مشورے کو جہاں بازار بنانا یہ کوئی فکر بندی دھوڑی ہے سوچ اللہ کے نبی کے بارے میں تاویل سم دا ایت فکرہ آپ لگی سوچ کر رہتے اور بہت زیادہ فکر سکتا رہتے یہ کہیں بھی نہیں آتا کہ بہت زیادہ بھوڑ دیتے آپ آپ کی شان جو آتی ہے دا ایت فکرہ ہمیشہ فکر سوا لگتا ہے دیری دیمیداری کا احساس حضرت عثمان عزلی آئیت اپر پر حلیل و بندے کے بعد ایک بول نہ بول سکتا ہے لوگ حیران ہیں یہ اللہ کے نبی کے دامان ہیں حلیل و بل مسلمین ہیں دوسرے دن آئے کچھ نہ بول سکے اتر گئے تیسرے دن آئے نہ امید ہی کوئی چیز نہیں ہوتی اللہ نے ایسی زباد ہوگی ماشاء اللہ ہم سوچنے زیادہ خوننے والا میری کامیاب نظامیں خدا بڑھتی ہے خدای نظام ہے اس واس سے اپنے آپ کو بے چین بنانا بے قرار بنانا یہ ملچت کیسے بھرے یہ ملچت کیسے آباب ہو کیونکہ ایک 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 اتابت کر کے ملچت میں ہم لائیں گے اور اس کو قرآن سنائیں گے نماز سنائیں گے یعنی اس کے تعلیم کیا جب لے کے بیٹھیں گے کیونکہ نماز صحیح کروائیں گے یہ قرآن پڑھنے کی جگہ ہے نماز صحیح کرنے کی جگہ ہے جہاں تو ایک ایک ہی نماز صحیح کروائی جارہی اب اُرا پہ یہ صحابی ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو نماز دیکھ رہے ہیں حضرت نماز رہے ہیں جب نماز پڑھ کر آیا ہے جب نبی علیہ السلام کے پاس کیونکہ دعوت دینے والوں نے اور کام کرنے والوں نے اور عوام پہ تین اگہرہ عدم ہو کہ عوام ہم سے مربوٹ ہو ہمارے ہو ہمارے اچھے بردائوے سے ہمارے اچھے رہن سہل سے ہماری سراغ کی کسرس سے ہماری سہلیت کوچھنے کی وجہ سے اور ہماروں لوگوں کے ساتھ کوتنا بیٹھنے کی وجہ سے لوگ ہم سے مانوس ہوں لوگوں کے درمیان رہیں گے انسان ہے ہم انسیت ہمارے انتر ہونے چاہیے ہم پڑوسی ہیں ہم نشتدار ہیں ہم نوالے ہیں اسے دیکھنا پڑے گا زندگی میں السلام علیکم زیادہ ہے کبھا علیکم السلام زیادہ ہے اگر اسلام علیکم زیادہ ہے شکراتہ کریں تو اس سے بھار کریں میرے اندر کو گڑ پڑ ہے سلام میں پہل عاجزی کی نشانی ہے اور سلام کے اندراد کی نشانی ہے میں سلام کے اندراد کرتا ہوں یا سلام میں پہل کرتا ہوں اس لئے میں تو رضو کے درمیان مہتوب بنوں ان کی ضرورتوں میں کاما ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کسی نے ترغیب نہیں دی دی وہ تو پھر آپ کے در سے لیٹے ٹیس سال میں انہوں نے تو بہت ساری پکریوں کو پانی پلایا کھونے میں سے کھینچ کر اگر آپ کو پھومہ جا کے دیت ہوگے آپ کو ایک گوزل پانی نکالنے میں کیا مشرطت کرنی پڑے گی تو آپ کو معلوم ہو جائے کتنا گہرا ہے انہوں نے پھومہ دراج کیا دوسرا وہ دوسرا بھی مل گیا کتنا بھاری پتھر تھا کہ ترزاد نے اٹھا پاتے انہوں نے اکھیلیں اٹھا دیا اور آٹھ دے کے بھوکے دے خدمتیں تلاش کر بھی پڑیں گی کتنا بھاری مواقع تلاش کریں گی خدمت سے لوگ قریب آئیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ گوڑیاں کا سامان اٹھایا گھر پہنچائے جائے وہ نیچے نہیں جانتا ہوں گھر نہیں جانتا ایک بچہ رہے ان کے پاس ایک دورے میں ہو نیچے ہو جائے لوگ خدمتوں سے لوگ پرشامتوں سے لوگ برداؤں سے تریب آئیں گے یا دور جائیں اللہ درخت ڈبا ہوا رہتا ہے وہ چندہ نہیں ہے آنڈی پہ بھی کم چلے گا وہ یوں ڈبا ہوا ہے قوازوں والا خل والا عبادت والا خرچ والا اس لئے ہمیں تو دعوت کے سپاس سننا پڑے گا پڑنا پڑے گا یہ 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 22 خوبی ایمان والوں کی بتائی ہیں یہ 22 خوبی ایمان والوں کی بہت ساری خوبی سنائیں ڈیازت 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 خیر خبر دینی پڑھے گی بچے کی اور بچے کی کہاں دے اپنے بچہ ہے آج یہ بچہ ہے کل ساپ بڑھے گا جب بھوکتنا ہے خیر خبر رکھنی پڑھے گی کہاں دے آج مالی سپسار دولانے سے چھمچ بھوم ہو گئی گھر کی وہ کہنے دے گئی انتے چھمچ بھوم ہو گئی ہوں سوکرے ہمارے تو گھر کی چھمچ ہے کیا ہو گئی یہ اتنا بڑا کام دینا ہے یہ چھمچ کی خیر خبر نہیں رکھ سکے گئے تو یہ اومد کا خیال کیسے کرے گی دمیداری تو احساس سے آئے گی اور دمیداری تو کام سے آئے گی چھوٹی دکان سبھار سے گئے تو بڑی دکان دی جائیں یہ محلے میں کام کرنے والا بنے گا اللہ شہر کا کام دے گی یہ شہر کے کام تو سبھارنے والا بنے گا اللہ بات زیرے کا کام دے گی اے عمر وہ ہماری بات پہنچاتا ہے ہم تیری آواز مچا دیں گے مدینہ شریف کی کنبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور احتمال کی رہبری کر دیں حدیث مہتا نے سبھو پھر آزد المومن مومن کی نظر سے بچو وہ وہ دیکھتا ہے جو اور نے دیکھتا ہے اللہ والوں کو وہ اتتاہ دیں گے اللہ بات کبھی کبھی جو عام لوگوں نے دیکھتا ہے وہ جماعت یہ کہہ رہی ہے آواز عزت عمر کی ہے عزت عمر نظر نہیں آرے اور مدینہ والے ہوں کہہ رہے عزت عمر بات تو کر رہے لیکن کس سے کر رہے ہیں یہاں جماعت کہاں ہیں بات ہم سے نہیں کر رہے بات کسی اور سے کر رہے ہیں اور وہ جماعت کیا کہہ رہی ہے کام خدای ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو بچوں کے پیٹ میں پہنچا دے مادرہ رہن میں پہنچا دے وہ خدا بہت پڑا ہے کعبہ برمانیہ اسماعید علیہ السلام سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دونوں باپ بیٹے نے جب کعبہ بنا لیا عورت کے سہارے سے عورت کی مدد سے جب ارادہ پاکہ کرے وزدیس بھرنا سپی الحج ابراہیم صاحب آزان دے دو حج کی حج کا اعلان کرو دونوں باپ بیٹے کعبہ کو پاک بھی کرو کتگی سے کتوں کی کتگی سے پاک کرو اور آزان بھی دے دو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے ہیں انسانوں کی آبادی یہاں ہے نہیں جنہاں کی آبادی کا پتہ نہیں ہے کون سنے جا میری آباد اللہ باکہ فرمائے ہم لوگوں کو پیڈل لائیں گے دور دور سے لوگ شواریاں پر آئیں گے اور شواریاں دھگلی ہو جائے گی آپ کو آزار دیجئے حضرت تعریر رضی اللہ تعالی کو قرماتے ہیں جس میں جن مرتبہ لبیٹ کہا ہوگا اتنی مرتبہ جائے گا بیٹ اللہ کی سیاورت بلایا ہے نا کسی بچے کو استاذ بلاہتا ہے کیا حاضر یہ لبیٹ کیوں کہتے ہیں آنس آتی اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ باکھ نے بلوایا ہے ہم تو کام کے میٹان میں کوشش کریں گے کون آئے گا کیسے آئے گا کون سمجھ سکتا تھا اس نظام الدین کی جگہ میں سارا عالم آ جائے گا تو پسا جانتے ہیں اس کمرے کو یہاں مرے بڑا بھاری کمرہ تھا ابھی دیکھ رہاں بڑی ہو رہا ہے اب تو اوپر کے ختم ہو گیا وہ کمرے سے اوپر اور نیچے چھے چھے خود کے جنگلے ہوں گے چار چار خود چوڑے ہوں گے اور ایک اور دو اور تین اور چار ہے وہ اوپر کمرے کھلا ہوا بناو اس کو باہر سے لوگ آئیں گے جرم سکتوں کے لوگ تو دیاک کے لوگ کیا کریں کوئی مہواز سے تو آتا نہیں کوئی دلی سے تو آتا نہیں کوئی مزفر نگر سے تو آتا نہیں اور حضر کوئی دو آدمی پیچھے پھوڑ کے ہسیں تو بڑے پیکہ کریں بڑے انیاں وہ کہہ رہے ہیں جو ہاں ساری دنیاں دیکھ رہی ہیں حضر یوسف علیہ السلام نے کہا اپا میں نے گیارہ ستارے دیکھے وہ جہنا وہ مجھے سرزہ کر رہے ہیں حضر یاکو علیہ السلام نے فرمائے یہ خواب کسی کو بتانا مت یہ بتانا مت کسی کو بھائی تیرے گیارہ ہیں تو بار بہاں ہیں یہ سارے تیرا آگے جو کہے بتائیں مت کسی کو ہر بات ہر بات ادھر نہیں آتی منی کے قطرے میں دربین لگا کے دیکھیں کوئی ڈاکٹر کا بچہ دو تو آنکھ ہیں اتنے دانت ہیں اتنی آنکھ ہیں اور اتنی اس کے اندر کے ماشادہ چارس جوڑے لڑکے یہ سب کون سب آئی تعلان بتائیں منی کے قطرے میں دیکھیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہے عبدالرمان کی نسل جلی دو سا سال پر دیکھلو جو خدا جاندے کوئی دی جاندے جب یہ سارا رب پا فصہ ہو گیا رہا ہے ستر اسی سال کے بعد حضر یوسف علیہ السلام کی اور حضر یاقوب علیہ السلام کی جائے ملاقات کی مصر میں ماشاءاللہ سارے پرشتے کوران میں ہیں اور سارا مصر جائے آباد ہے اور بڑا ایک عدیب نظام ہے گھوڑوں کی آواز الگ اور ماشاءاللہ انسانوں کی الگ نمنام کی الگ پرشتوں کی الگ اور سارے کے سارے لوگ ڈھکے ہوئے ڈیارے بھائی بھی اور اببہ بھی حضر یوسف کے سامنے لیکن یہ سندہ تعدیمی کرنے والد کہنے لگے حضر یوسف علیہ السلام کو حضر یاقوب یہ ہے وہ میں ڈیارے سیتارے دیکھے وہ مجھے سندہ کر رہے ہیں 80 سال پہر دیکھنا جاتا ہے تو کیسے نتر آئے گا دعوت کی میند کے میند کو بخیر سے چلو بخیر سے چلو پانی دو دعاؤں سے پانی دو کام کی بازت کرنے سے اللہ اتنا بڑا فردہ بنانے کے کوئی سمجھ نہیں سکے گا مکہ میں ایک یقوبی آدمی آیا آلین تھا اور جس در اللہ کی پیدایش ہوئی ہے وہ آ پہ پوچھ رہا تھا اللہ کی نبی کا نام اللہ کی نبی کا نام اللہ کی نبی کا قط اللہ کی نبی کی تاریخ نہ سنائے گئے ہو اب یہ دیکھ رہا ہے سارے پچھے 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 دو موٹوں کے ترمیان کبھو کر کے اندے کے برابر ایک مہر کی نبی کی تاریخ نہ سنائے گئے ہو ہماری خط میں نموون کی یہ یہودی حصہ در تک سارے بچے دیکھیں کچھ دبراد نہیں آخر میں اللہ کے جب ہی دکھائے گے ایک بچہ یہ ہے آپ کو دیکھا اور دبرا گیا اور کہہ دیکھیں کہ تب بنی یہود ہائے بربادی یہود کی گئی ان سے نموون بنی اسمائیل میں اب بنو اسرائیل میں نہیں رہے گی نموون گئی بنو اسمائیل میں ہے کہ آپ کو بلے اسلام ان کا نام اسرائیل ہے یا لقب اسرائیل ہے سارے نبی زیادہ سرین میں آئے ہیں اب گئی سرکار بنو اسمائیل میں ہے گراہیی بھی دو دو سکھ رہے ہیں میرے بھائیوں ڈھبوت کی مارکو جہاں ہوں بھی دیکھ رہا ہے آپ کو اور ہم تو کان کو دیکھیں گے دعوت کی فضاء دعوت کا مہار دعوت کیلئے پربانی دعوت کیلئے ہونا دعوت کیلئے بیچین ہونا دعوت کیلئے جش کرنا دعوت کیلئے روک کو پردار کرنا دعوت کیلئے رات کو پہت ہونا یقینا یقینا خدا اے باہر اس خودر کو اور اس مہار دنجے کو ضائر کر کے دکھائیں ہم سوچتے ہیں روزے اوپن میں ہی کچھ دکھاؤ نہیں بھائی نابالیت کو بھلو کے مزے نہیں سمجھائے جا سکتے ہیں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جس دن دانت بھی جا جائے گا اس دن بھل نظر بھی آئیں گے دعوت کیلئے بیچین کے قراری جو پڑھ جائے گی تو اللہ باپ پھر تسلی دے گی جب آپ پنروا پارا پڑھتے رہے سورت ہے یہاں آتا ہے اللہ اللہ کا بات پھر نفس ہے نبی جی نبی جی آپ اپنے آپ کو برباد کر دوگے خلاق کر دوگے ختم کر دوگے اس فکر میں بھی ایمان نہیں لارے جنہیں آپ کو تسلی دے رہے ہیں خود احضہ پاتھ جن کا کام ہے یہاں ڈائی کی بیچینی اس کی حیات ہے اور ڈائی کی جائے بیٹی بری اس کی موقع کوئی جائے گے کوئی جائے گی دوگاں کیا بڑھائی رہتا ہے کوئی پڑھائی رہے ہیں کوئی سکوٹر سہی کرو سارا گھر ملکہ دکان کھولتا ہے کوئی پڑھائیں بنا رہی ہے کوئی اٹھا جائے کپڑھا تیار کر رہی ہے کوئی سائٹل تیار کر رہی ہے کوئی اے کچھ سارا نام بنے آج منگل ہے منگل کے دن ہمارا دوک رکش ہوتا ہے اب آج اثر کے بعد نہیں آئیں گے بچی بھی جائے گے اب آج اثر کے بعد نہیں آئیں گے منگل ہے اس نے ناشتہ بنا دوک ہے سب کے ذہن میں منگل کا کام ہے یعنی ہمارے سب گزاری کا فکر ہے حضرت خلیج اللہ کے نبی تو پہنچا رہی ہے کھانا آزار ہے آپ کو کئی کئی نیر گزر جاتے اور آپ عبادت کرتے رہے ہیں آپ عبادت کرتے رہے ہیں تو غیر اکرامیں آپ تلاش کرتی اور حضرت خلیجہ کھانا پہنچا کیا اور عبادت دعوت کی کام میں اس سے ہمار کرنا ہے اس سنت ہم تو گروازی کا مزاج بنائیں گے آج جو نرات ہے اور مجھے شک مزاری میں جانا ہے وہ کھان چکو والا ٹھپٹ پہ کرے گی اس میں چٹلی اور کھباب اور اس میں صلاح اس میں چاول اس میں روٹ بھی اس سے پتہ لگے گا ماشاءاللہ یہ پیٹیوں میں سخاوت آئیں گے حضرت عثمانِ دھنی نے اور ساری جائداد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تیری چاہیے جو بھئے ہمارے بچی بچی ہیں یہ ساری جائداد لے لو حضرت عثمانِ دھنی رضی اللہ عنہ کو لواب دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ جو کہے میں نے بچیوں کو سورہ واقعہ ستائی ہے اللہ عنہ جائداد کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ انہوں نے انکار کرتے ہیں انہوں نے جائداد لینے سے انکار کرتے ہیں تو میری بچیوں کو بچیوں کو بچیوں کی تربیت کا ہم تو گروازوں کو استعمال کریں گے آج جنہ رات ہے اور جلدی مجھے جانا ہے وہاں پورے چھے بچے نماز ہوتی ہے مجھے جلدی نہیں کرنا ہے شام کو بھیڑ ہوتی ہے ایک ایک بچی کو اور ایک بچے کو در کے مشورے میں شریک کرنا ہے تاکہ میری ہر بچی دائیہ بنے میرے ہر بچے کو کام سمجھانا ہے کیوں؟ مجھے ان سے کام دینا مجھے ان سے کام دینا وہاں تو عورتوں میں بفراست ہے اگر تمہیں سلیب کے پاس ابو ترہا کہنے لگے آپ جائے مجھ سے نکاح کرو ابو ترہا کہنے لگے مجھ سے نکاح ہو جائے آپ پیغام بیجا انہیں سلیب نے موتا دیکھ لیا اور بہت موتا قریبت سمجھنے لگا ابو ترہا تم ایسے درب کی عبادت کرتے ہو جبین سے پیدا ہوتا ہے تم اگر ایمان لیا آؤ میں تم سے نکاح پڑھا لوں اور مہد بھی نہ لوں ابو ترہاں تھوڑی دیو کے پاس کہنے لگے میں ابھی یہ سوچ سے بتاتا ہوں تھوڑی دیو کے پاس آلیں گروانی کیسا زہد بنائیں گے پہنٹ کیسا زہد بنائیں مزاج بنائیں گے کیونکہ دعوتیں عمر کو اندر لیا ہے حضرت عمر کو اتنا عالف بھر دادائے نفع ہوا اور عالف بھر میں ان سے نفع ہوا لیکن سارا ان کی پہنٹے کھاپے میں ہیں اور جثمان دنی کا سارا خیل ان کی خالہ کھڑا ہاری ہر بیٹی ہمارا ہر بیٹا استعمال ہو کام میں آئے حضرت فیلان جو تھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے جبی کو فرما رہے ہیں آپ کی آنکھیں سوکی تھی دل نے سوکتا نبیوں کی آنکھیں سوکی ہیں دل نے سوکتا یہ دستور ہے حضرت بلال حضرت بلال حضرت بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پڑھ رہے ہیں حضرت بلال اللہ کی نبی کی آنکھیں پڑھ رہے ہیں حضرت بلال حضرت بلال کی آزان میں لگا دیں دائی کا اور خدا کے چریدے کا اور خدا کا محبوب کا ایک جب اللہ اتنا بھاری ہوتا ہے خیامت تک چلے گا حضرت بلال خدا کو پسند آگئے ان کی بول ہی خدا کو پسند آگئی نبی نے محمد لگوا دی آج کوئی بدل کی عظام دینے والا ہر صلاة و صحیحون بن النوم کو چھوڑ نہیں سکتا یہ ایک محبوب کا اور ایک دائی کا ایک خدا کے نبی کے غلام کا بول ہے یہ قرآن شن آیت ہے ان حدیث ہے لیکن جب اللہ کی نبی نے فرما دیا دونوں چیز بن گئی دائی کے ایک بول بھاری ہے اس کے حدیث سے بات ماتا ہے گردن موں کی سب سے معذنوں کی ہوگی کیوں؟ یہ اللہ کی بات کہتے ہیں اور یہ گھر گھر جا کے دعوت دے رہا ہے گھر جا کے کلمہ یاد کر رہا ہے گھر جا کے جائے مسلمانوں کو ایمان والوں کو اللہ کی گھر کی دعوت دے رہا ہے اس سے باو کیا ہوگی؟ حدیث سے بات نہیں آتا ہے جب کوئی ایمان والا ایمان والے سے گلنے جاتا ہے تو فریشتہ بودت کہاں کرے؟ کہاں چاہے بھی ہاں ایک ایمان والے سے ملاقات کر دے جانا ہے اس لئے آگے بیٹھ رہتے ہیں سونے دلے اور خوشو بودت آئے بیچارے بیچارے بہے بڑوں سے ہاتھ ہے تو جگہ دو آپ لوگ کے جانب کی پردہ تو ہاتھ پھیڑ لو بیچارے اخلاص سے بیٹھیں اگر نہیں اپنے بھوٹ ہوتا تو سو جاتے تو بیچارے اخلاص سے آئے جو میں فریشتہ پوچھتا ہے کوئی ایمان والا ایمان والے کی ملاقات کرنے جائے کہاں جا ربیاں آرے بھائیں اکیمان والے سے ملنا جا رہا ہوں کیوں کیا کام ہے رضا الی راہی کے لیے صرف منشاہِ خدابتی کے لیے اللہ کی رضا کے لیے وہ فریشتہ کہتا ہے تیرا خدق اٹھانا مبارک ہے کعبہ منشاہ کا تیرا یہ خدق اٹھانا بڑا مبارک ہے اور تُو نے اپنے جنت میں ٹھکانہ بنا دی صرف تیمتہ وطابہ ممشاہ تیم باتیں کے لیے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے یہ چلنا تیرا مبارک ہے اور جنت میں تُو نے اپنا ٹھکانہ بنا دیا ہر ملاقات کرنے والے سے جو رضائی رائے کینے جائے گا چاہ 5 مہینے کی لے جائے چاہ 5 مہینے کی لے جائے چاہ صرف گرس میں شریف کرنے کی لے جائے چاہ ڈالی کی ملاقات کرنے جائے چاہ ڈالی کی ملاقات کرنے جائے چاہ صرف سلام کرنے جائے یہ پریشتے کی 3 دخواہ کی دعا لگے دوستو بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اور یہ تمہارا چلنا پڑا مبارک ہے اور تم نے جرشت پر ٹھکانہ بنا دیا اس لئے کامیاب چاہ ایک ایمان والے کے پاس آپ کو یہ سواری لے کر گئے ہو شر�an یہ سواری نیکی تو کی جائے گی جب نیکیوں کو پڑ لے تو آپ بھار دکھا سواری لے کر گئے ہو جیتنا پیٹرول پھکا ہے اور یہ دنیا نو بھضر ہے یہ کامیاب میں نیکیوں کو پڑ لے ایک ساپ اسے کہہ لے کہ دعا کرو بڑی سی گاڑی کی جائے میں نے کہا بڑی گاڑی کو دیلنے کی نہیں دل چاہیے جلے گی نہیں چھوٹی گاڑی کو دماغ کا اور رکھتا ہے بڑی گاڑی کو دماغ کا اور رکھتا ہے میں نے کہا دیکھ لے وائل گاڑیوں کا پیٹرال گاڑیوں کا وزن نیکیوں کے پڑھنے کا تو رجائے گا کیوں حدیث ماتا ہے گھوڑوں کی لیل خیامت میں تو لی جائے گی اللہ کے راستے کے محنم کرنے والے گھوڑوں کی چیمت لیل کی چیمت جائے وہ نیکی کے پڑھنے ایک پڑھلا اتنا باری ہے ساتھ و آسماں و زمین ایک پڑھلے میں آجائے اور اللہ پاک اس سرازو کو دیکھے گے اور جبریر امید پکڑے گے اور اللہ پاک نے خبر دینی وَنَدْعُ مَوَازِينَ الْقِسْن انساس کی طرح تو لگائیں کہ جنگی بات طرح تو نہیں اور ازر مواری جی آسا رب کو لائیں بہت اچھی بات فرمائیں فرمائیں کہتے ہیں اعمال میں جب وزن آئے گا ایمان سے اور اخلاق سے جس درجہ پہ ایمان ہوگا ایک بوٹل میں پانی ہے ایک بوٹل میں شہد ہے ایک بوٹل میں کچھ اور ہے ایک بوٹل میں کچھ اور ہے یہ ساتھ لاکھ والا سواب ہے یا دسواں سواب ہے یا کچھ بھی نہیں اعمال میں جب وزن آتا ہے اخلاق سے اور ایمانی ساتھ سے جس درجہ کا ایمان ہوگا آپ نے کھیٹ دے جاؤں کبھی ہم لوگ کھیٹ دے لوگ ہیں نا ایک ڈانہ ایک قسم کی زمین ایک پانی جنہوں ہم دیکھتے ہیں ایک بوٹل میں کھیٹی سے چرمتا ہے اور ایسا بطل لگتا ہے کہ کئی بہنی نے پہلے پیچھا گیا زمین کی تاتھ تعلق ہوتی ہے مانی ایک ہے زمین کی تاتھ تعلق ہوتی ہے وہ خر اعلق سے نظر آتا ہے ایمانی تاتھ سے ایمانی نماز بڑھ جائی ایمانی تاتھ سے جعوت بڑھ جائی ایمانی تاتھ سے آنکھوں میں آنسو آ جارے گے دعا مانتے ہو زبان کی چلاتے سے کیا ہوتا ہے دعا ماتے دیکھنا پڑھے گے جانسو جاری ہے کہ نہیں تیم دیار دعا کی قبولیت کی نشانی ہے پتن دھرا رہا ہو اور آنکھیں اس کی آنسووں سے بھری ہوئی ہو اور یہ خوف خدا میں لگا ہوا ہو پھر اس کی دعا مقبول ہے اللہ کے نبی نے دیکھا نا ایک آدمے کو ایک آدمی بیچینی سے دعا مانگ رہا ہے اللہ کے نبی حضر سب مغرے رہا بھی ان کے ساتھ ہے کھڑے ہوگے دعا مانگنے والے کے پاس تو اس کی دعا قبول ہے وہ کہیں کیا کر پوچھ وہ کہتا سب دلہ میں نباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال جمال قرآن ہے ایک صحابی کے در جا گے بٹھے گے دروازے کے ایک طرف جا در بچا گے بہت دیر کے بعد وہ صحابی سے نکلے پوچھا ایک بات پوچھنی وہ صحابی دورازے اور یہ اللہ کے نبی کے چچا کے پیٹے یہاں پیٹے اور کجھے آپ نے بلایا ہے کہ انشاءت فرمان میری ضرورت ہے میں آپ کو کیوں بلایاں ایک بڑے آدم لکھتے ہیں سب سے بڑی بیگار بات ہے کسی کے آرام میں خلق جانا ہے ایک آدمی کی صحاب دیکھ رہا ہے ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے ایک آدمی کو چیز سوٹ رہا ہے ایک آدمی کو دلک رہا ہے آگر بجاں کھٹ 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 یہ کھٹ کھٹ بھی سندھت جب ہے جب آدمی یہ ناکون سے بجا ہے امبارے کے دروازے میں دھٹا وہ یاکے توڑنے والے ہیں ناکون سے ہلکی آواز انسان کو بلانا ہے کیسی باورے جانور کو بلانا ہے وہ آدمی نماز میں دروازہ بھی نہیں بجایا ناکون سے بھی نہیں جارا کیا وہ بہت دیر کے بعد لگے کہہ رہے لگے بھائی تم نے مجھے گلائے کیوں نہیں یہی میری ضبورت ہے میں آپ کو چھو گلا تھا علماء کی چوپٹ پہ جائیں گے اُن کے دارو رفتہ میں جائیں گے اور اُن کے جہاں دارو رفتہ میں جائیں گے اور اُن کی درستہ میں جائیں گے اور جہاں جہاں ملے گی مہا پیٹھ جائیں گے اور پیٹھ جہاں مہتا ہوں گے تو آپ نے ٹھکانے سے ملے گا آپ سمجھ لینا چاہتے ہیں کپڑے والی دکان سے نہیں ملے اور کپڑے والی دکان سے آپ جہاں سونا لینا چاہتے ہیں نہیں ارے ٹھکانا لگ حضرت مہا پیٹھ جائیں گے اور مدد سامینیہ میں پہنچ کر حضرت مہا پیٹھ جائیں گے مفتی کی فائد اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں حضرت بتا دیں ہر بات پوچھ ہی جائے گی یہ بات کیسے ہے یہ بات کیسے ہے ایک ایک بات کو پوچھنا لینا اسے میرے بھائیے مدد کو عورتوں کا دین الگ ہے مردوں کا دین الگ عورتوں کی نماز الگ عمارت دین الگ اجارت کا دین الگ ہے ذراعہ کا دین الگ ہے عبادت کا دین الگ اور عظم مہا یوسف صلی اللہ علیہ فرماتے تھے معاملات کی خرابی کا حدال عبادت زدرے ہوگا معاملات میں جو خرابی آئے گی اس کا حدال معاملات سے ہو جو انسی نماز میں گڑڑ ہوگی وہ اسی نماز میں سجدہ سو کرنا پڑے تھا دو رکار میں ہم سے غلطی ہو گئی اگر دو رکار میں سجدہ سو کر رہے ہیں کیوں گا ایسا نہیں ہوگا علاوہ کا سجدہ ہو سجدہ سے ہو اسی نماز میں کیا جائے جسے نماز میں ہوگی معاملات کی خرابی کا حدال تسکیر دعاوہ ذکر و دعا سے نہیں ہوگا وہ ربادت الگ ہے یہ دعوت الگ ہے یہ معاملات ہے دو پیسے کسی کے طب کے ساڑے ساکھ کو نماز تیزار کر لے وہ بھی مقبول اسے بہت سجدہ بنکے چلنا پڑے گا اسے ہر ربی چالیس سال کے پر آتا ہے وہ مانو بانجو کہلا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بانجے ہیں اور حضرت یعیہ علیہ السلام حضرت مریب کے سالہ دار بھائی ہیں یہ دو تو آئے مجھمن میں جبی مندل باپی سالہ ربی چالیس سال ابھی تو روزے عمر سے ہوتے ہیں دعوت کا کام سنجید بھی چاہتا ہے یہ جوشتہ اور یہ باورے پرکا اور یہ بے تکے پرکا نہیں ہے اور سنجید کا کام ہے آنکھ کا اپریشن بڑی چیز ہے یا دیر کا اپریشن بڑی چیز ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دنوں کے ایراج کے لیے آتے ہیں اس لئے ان کا ایراج بھی دنوں سے بتا رہے گھتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی جی گناہ کیا دیت ہوتی ہے بھئے شگر کا بریشن تو پوچھے گا نا ڈاکٹر صاحب کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں بھئے آپ نہ کھانا یہ نہ کھانا یہ نہ کھانا تو اللہ کے نبی سے ایک صحابی پوچھ رہے ہیں نبی جید گناہ کیا دیت ہوتی ہے اللہ کے نبی تو گہرے مسلمان ہیں گہرے انسان ہیں قاتل کے جائے سو اس سے کرے اللہ نے نمنا کو اس سے نبی کو دیئے سوائنسا پوری دنیا میں پانٹا سنشاعت فرما اماما یاک پوری باد جو بات میرے دل میں کھٹکے وہ گناہ آج میں تو بات کہتا ہے نا دہرمنا سیر خطائم آئے دیکھتا آدام دینے والا نہیں دیکھتا آدام تو آئے آدھا سرا آئے آدھا بھلا بھلا بھلا